بلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں بلی بائی ایپ کریئٹر سے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ صرف بات مسلمانوں تقسیمت نہیں ہے بات جو ہے وہ دلت تک ہے اور اب پنجابیوں تک بھی جو کچھ بھی چل رہا ہے شیئر کریں گے کہ کر کے ساتھ 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 چھتیس گڑھ کے گاؤں سے شپت لیتے ہوئے کچھ ہندووں کی ویڈیو آئی ہے جہاں وہ مسلمانوں کو بائی کارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں بہت کچھ چلتا دیکھا جا رہا ہے شیئر کریں گے کک کر کے شروعات کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ بلی بائی ایپ کریئٹر کے بارے میں جی ہاں نام ہے نیرج بشنوئے نیرج بشنوئے کے بیان کے مطابق جو کی انڈی ٹی وی نے چھاپی ہے اس خبر کو سورسز دیتے ہوئے کہا کہ کریئٹر کے بیان کے مطابق ان کو کوئی پچتاوہ نہیں ہے اور جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے پیتا کے مطابق ان کو یہ سب پتا ہی نہیں تھا اور ان کا بیٹا نردوش ہے بیٹا سارا دن لات ٹاپ میں لگا رہتا تھا پیتا کو اور گھر بالوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے پولیس کو دیکھ کر کے چوک گئے اور ایک بات جو کہی پیتا نے اس کو لے کر کے اس وقت کافی سوال اٹھ رہے ہیں وہ میں آگے شیئر کروں گا شروعات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کے نیرج کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ نکل کے آئی تھی اس کے بعد اپ ڈیٹ یہ بھی نکل کے آئی کہ جس یونیورسٹی میں جس بھوپال کی یونیورسٹی میں وہ پڑا کرتا تھا وہاں سے اسے سسپینڈ گر دیا گیا ہے اس پوری اپ ڈیٹ کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے جو ہے وہ پیتا کے بیان کو شیئر کرنا شروع کرا کیونکہ پیتا نے دکوینڈ کو یہ کہا کہ میرا بیٹا نیوز چینل دیکھتا تھا اور پچھلے کچھ مہینوں سے اس نے نیوز چینل دیکھنا بند بھی کر دیا تھا اور ان کاموں میں لگا ہوا تھا اب اس کے بیان کے مطابق نیرچ کے کہ اسے کوئی پچھتاوہ نہیں ہے اس کے مطابق جو اس نے کیا صحیح کیا یہاں ماں باپ کو ہی نہیں پتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں لاب ٹاپ میں اور کیا کر رہے ہیں فون میں یہاں کسی سمودائی کی محلاؤں کو ٹارگیٹ کرنا یہاں دلیتوں کو ٹارگیٹ کرنا یہاں سوشل میڈیا پر ایک تھریڈ بھی شیئر کیا جانے لگا آپ کی سکرین پر بہت کچھ بلر کر کے دکھانا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر دلیتوں کو کوکروچ بتایا گیا ہے یہاں پر جس طریقے سے دلیت محلہ کی موت ہوئی ہے تو اس پر کچھ پشاپ کر رہے ہیں تو یہاں بہت کچھ شیئر کیا جا رہا ہے اور زوبیر نے اس کو شیئر کیا ہے ساتھے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو ایک اور پترکار ہے نیل مادھو نے بھی پورا تھریڈ شیئر کیا ہے اس وقت جس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی یہ بات کہنے کی کوشش کری کہ جو تریڈیشنلز ہیں جو کٹر سے بھی اوپر ہیں جو اپنے آپ کو ایک سپیشل ریس سمجھتے ہیں برہمن سپرمیسی اور کانسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک ریس تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کسی اور کو اپنے علاوہ اپنی ریس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اور جس طریقے سے وہ دلیتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہاں آپ کی سکرین پر یہ فوٹو شیئر کیا انہوں نے جہاں وہ دلیتوں کو کوکروچ بابا صاحب کے فوٹو کو پوسٹر کو ان کے سٹیچو کو الگ الگ جگہ لگا کے بے عزت کرتے ہیں اور بہت کچھ محلاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو اس تھریڈ میں ہیں اس پر کافی لوگ جو ہیں اس پر اپنی بیان دیتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس تھریڈ کو شیئر بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں وینورت کا اپنی ایکسٹریملی ڈسٹربنگ بتاتے ہیں اس پورے تھریڈ کو ایک ایسے یہ گروپ بنا کر کے انسٹاگرام پر ٹویٹر پر فیس بک پر ٹیلی گرام پر ابھی تو ویسے سارے گروپس کو انہوں نے بند کر دیئے جب سے پولیس کی طرف سے ایکشن لینا شروع ہوا لیکن اس سے پہلے یہ سب کھولے آم گروپ کے اندر ہوتا تھا ان بچوں کے اندر کی نفرت جو ہے وہ جس طریقے سے اس گروپ کے مادہم سے باہر نکل کے آئی ہے سوشل میڈیا پر اس کو لے کے چرچا دوسری طرف شیئر کرے ایک کلب ہاؤس جس کے اندر جس کا جو سپیس بنا کر کے بات کرنا چاہے اس میں بات ہوتی دیکھی گئی اور اس بار جو ہے وہ پنجابیوں کے خلاف بیان آیا پنجابیوں کو ہر طرف سے نکال دینے کی بات کر ڈالی اور جس نے کر ڈالی اس کو کوئی اور نہیں یونین منسٹر سمیرتی ایرانی تک فالو کرتی ہیں ابھی ویسے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کو یعنی جس شخص نے یہ بیان دیا ہے پنجابیوں کے خلاف انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کو بھلے سے ہی انیکٹیو کر لیا ہے ڈیلیڈ کر دیا ٹویٹر سے لیکن جو بات تھی وہ ابھی بھی لوگوں کے سامنے ہیں ویڈیو بھی شیئر کروں گا زوبیر اس کو شیئر کرتے ہوئے اس پورے آڈیو کو جس کے اندر یہ بیان ہے شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایوری سنگل پنجابی کو نکال دو ایک بار یہ پنجابی نکل جائے تو ایٹ ویل کم ٹو لائٹ ہاو ایفیکٹیو دے ایکچلی ہور مطلق وہ سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ وہ کتنے ضروری ہیں پنجابی اگر ایک بار نکال دیا جائے تو سمجھ میں آئے گا سارے جنرل سارے سولجر سٹاپ لیول کے باٹم تک سارے پنجابی جو ہیں پورے آرمی نیشنل سوشل میڈیا پر چرچہ ہونی شروع ہو گئی کہ کس طریقے سے باٹھنے کی کوشش اور نفرت پھیلانے کی کوشش محمد زبیر نے جانکاری دی کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے اس جو کلب ہاؤز اس کے اندر کون ہے آپ انڈیا کی ایڈیٹر نوپور ہے اس کے اندر اور جس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں ان کی پروفائل فوٹو کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمیریتی رانی فالو کرتی تھی ساغر ڈوبے جو ہے ان کا یوزر آئی ڈی تھا لیکن ابھی جا کر کے دیکھنے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایگزیسٹ نہیں کر رہا مطلب ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے اپنا آکاؤنٹ کو لیکن پھر بھی ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی نوپور اور سمیریتی رانی ان کو فالو کرتی تھی اور ان کی طرف سے ایسا بیان جو اس پر وپکش نے بھی سادہ نشانہ ہے آپ کی سکرین پر پون کھیرا جو کی کانگریس کے سپوک پرسن نے انہیں لکھا کیا ہمارا چانل جو ہے وہ اس مدے پر بات کرے گا جہاں پنجابیوں کے خلاف ایسی باتیں سامنے آئی ہیں وینوت کاپڈیس پر لکھتے ہیں کہ سارے پنجابی کو فوج سے نکال دو ایک ایک جنرل کو لے کر سارے سولجر کو ٹاپ سے لے کر بوٹم تک سب کو نکال دو کوئی فرق نہیں پڑے گا وش پورش کی گھنونی راجنیتی اور وش پورش کے پوشت چینلوں نے دیش کا یہ حال کر دیا ہے یہاں تک دیش کے حالات کو پہنچا دیا ہے کہ یہاں کیسے بھارت میں رہنے والوں کے ہی خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کبھی دلیتوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پنجابیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر اس وقت اس پورے مدے کو لے کر کے کافی چرچہ ہو رہی ہے دوسری طرف چھتیس گڑھ سے ایک ویڈیو نکل کے آئے چھتیس گڑھ کے سربوجہ سے یہ ویڈیو نکل کے آئے آپ کے سکرین پر جو چل رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی شپت لے رہے ہیں جس طریقے سے سورش چوہانکے نے جب ہندو یوہ واہینی کے کیونٹ کے اندر لوگوں کو دلائی تھی یہاں اس شپت میں آپ سن سکتے ہیں ان کو میں آپ کے ویڈیو شیئر کروں گا یہاں آپ سن سکتے ہیں کہ اس طریقے سے شپت لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج سے ہم ہندو کسی مسلمان دکاندار سے سمان کی بکری نہیں کریں گے ہم ہندو کسی مسلمان کو اپنی زمین لیز میں یا بکری نہیں کریں گے ہم ہندو مسلمانوں کے یہاں کاریر کے لیے نہیں جائیں گے سنکلپ لیتے ہیں کی سپت لیتے ہیں کی آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سمان کا کھریدی بکری نہیں کریں گے ویڈیو کو شیئر کرتی ہیں ری ٹویٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ کی وکیل کہتی ہیں کہ آرٹیکل سیونٹین یعنی کانسٹیوشن کے آرٹیکل سیونٹین کے مطابق جو یہ باتیں اس میں کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور انٹچیبیلٹی کی جو بات کر رہے ہیں یہ ایک قانون کے خلاف ہے آرٹیکل سیونٹین کا وہ حوالہ دیتی ہیں لوگوں کی طرف سے بھی اس پر الگ الگ ریاکشن آتے ہیں سندیب اس پر لکھتے ہیں کہ نازی کی طریقے سے پورا کام کیا جا رہا ہے یہ پاگلپن ہے وہ سرکار سے سوال پوچھتے ہیں اور کورٹ سے سوال پوچھتے ہیں وہ لوگ اس پر کیا کر رہے ہیں ایک طرف سوشل میڈیا پر یہ دیکھا کیا دوسری طرف شیئر کرتے ہیں کہ یہ ساری نفرتیں جہاں سے باہر آتی ہیں اب جس طریقے سے نیوز چینل کے اندر بیان بازی ہوتی ہے اس کو لے کر کے اس وقت جو ہے آمن چوپڑا کے کھیمے سے ایک خبر نکل کے آ رہی ہے وہ فرحان آزمی جو کی آسیم آزمی ابو آسیم آزمی کے بیٹے ہیں آئیشہ تاکیہ کے ہزبنڈ ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہے ہیں ساری باتیں انہوں نے جو ہے وہ لیگل ایکشن لیا ہے آمن چوپڑا کے اوپر کیونکہ آمن چوپڑا نے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ کی سکرین پر پہلے OEC نے کہا تمہیں کون بچائے گا پھر سماجوادی کے ابو آسیم آزمی نے کہا ہم 85% پر بھاری ہیں ہائی ہائی موڈی مر جا تو سے لے کر اندرہ تھوک دی موڈی کیا چیز ہے پھر موڈی کی کانپور ریلی میں دنگے کا پلان اب پنجاب میں پی ایم کا ایسے بچنا ابھی بھی پنجاب کو لے کر چرچہ ہو ہی رہی ہے اور یہ شوشہ جو ہے پوری طریقے سے میڈیا نے اٹھایا آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے جو میڈیا نے ویڈیو شیئر کری تھی کہتے ہوئے کہ پردھان منطری نرین درموڈی کے گاڑی کے پاس جو ہے پردشن کاری آگئے تھے وہ ویڈیو کا ابھی کھولاسا ہوا ہے آپ کی سکرین پر چلا کے دکھانا چاہوں گا کہ وہ ویڈیو میں بھاچپا کے ہی سمرتھک تھے تو وہ کوئی کسان یا کسان کے سمرتھک یا پردشن کاری نہیں تھے ایسے جو کوئی حملہ کرنے آئے ہو وہ بھاچپا کی طرف سے ہی تھا ویڈیو بھی دیکھ سکتے لیکن جس طریقے سے اس پورے متے کو اٹھا کر کے رکھنے کی کوشش کی گودی میڈیا نے اس کو کہیں نہ کہیں گھی کا کام کیا آگ کے اندر اور اس وقت جو ہے وہ اپنے بیانبازوں کے وجہ سے ان کے اوپر فرحان آزمی نے ٹویٹ کر کے ان کو لطاڑا ہے آپ کی سکرین پر فرحان آزمی نے لکھا جو کہ ابو آسیم آزمی کے بیٹے ہیں انہوں نے لکھا کہ بدھی بھرشت ہو گئی ہے تیری امن چوپڑا زمیر کے ساتھ دماغ کا بھی سودہ کر لیا کیا جھوڑ بولنا ہی ہے تو اپنے اببہ جان مکہ شمبانی اور اممہ جان نیتا سے کچھ سیکھو مطلب مانگ کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بیان دیا ہے کہ ہم بھاری ہیں 85% یا ان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اس کو پروف کریں اس کے بعد انہوں نے لیگل نوٹس جو ہے وہ امن چوپڑا کو بھیجا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکاری دیا ہے legal notice being served to امن چوپڑا for spreading lies and inciting hatred towards peaceful communities and religion امن چوپڑا کے اوپر اس ٹویٹ کے مطابق legal notice بھیجا جا چکا دوسری در شیئر کرنا چاہیں گے پرچھلی کچھ دنوں سے جو ہے وہ کافی چرچے میں ہیں جاوید حبیب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا وہ بھاچپا کے نیتا بھی ہیں بھاچپا لیڈر ہیں وہ اور جس طریقے سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کافی جو رائٹ ویگ ویب سائٹس ہیں یوٹیوب چینلز ہیں اور جو آئی ٹی سیل ہے انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ وہ بی جے پی کے لیڈر بھی ہیں ان کی ایک ویڈیو بارے ہوئی تھی جس کے اندر وہ تھوکتے دکھائی دے رہے ہیں جن کے بالوں کو وہ بنا رہے تھے اب اس ہنگامے کے بعد جو ہے وہ ایک یوزر ہے ان کی کافی جم کر کے ٹرولنگ ہو رہی ہے پہلے انہوں نے وہی ویڈیو شیئر کری جاوید حبیب کی کہتے ہوئے کہ دس ویڈیو اس ٹو ڈسکاسٹنگ ٹو پوچڈ بڈ آئی ٹنگ دس شوڈ ریچ ایریون شیم آنیو پہلے جاوید حبیب کو جو ہے وہ کوسا ان کو بورا بلا کہا لیکن بعد میں ایک یوزر نے ان کو یاد دلائیا کہ یہ اصل میں بی جے پی جوائن کر چکے ہیں تو آپ دیکھئے ریاکشن کیسے بدل گیا یہاں ایک یوزر کا ہوا ہی یوزر ان کا اچانک سے ریاکشن بدل گیا پہلے تو یہ کہہ رہے تھے ڈسکاسٹنگ اچانک سے کہہ رہے ہیں he is a nice guy I have come to know also he is a celeb too this is a silly mistake hope he apologizes مطلب اگر آپ کو اگر آپ کوئی گناہ کر دیں گے اور اگر آپ بی جے پی میں نہیں ہوئے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر آپ بی جے پی میں ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے آپ معافی مانگ لیں ویسے ان کے اوپر معاملہ درج ہو گیا تھا جعوید حبیب کے اوپر اور اس کے لیے انہوں نے معافی بھی مانگ لیے سوشل میڈیا پر جم کر کے یہ ساری خبریں چرچہ میں ہیں آپ کے اپنی کہہ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں